ان کیا ان کیا ہے عرفان قادر صاحب نے قانون کے بارے میں عرفان قادر صاحب ان لائرز میں سے ہیں جن کی تعداد بہت کام ہے اور وہ بہت اچھی گرفت رکھتے ہیں عرفان صاحب میرا آپ سے کوشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو عدالت نے طلب کر رکھا ہے کل اور انہیں اپلیکیشن سیمیٹ کر دی ہے ان کے ریپریزنٹیٹیو نے کہ وہ نہیں آ سکتے اب اگر وہ کل نہیں آتے اور جو ان کی ریپورٹ سمیٹ کرائی گئی ہیں اس پہ عدالت عدم تحفظ کا اظہار کرتی ہے اور ان کو مفرور قرار دیتی ہے ان کو اشتہاری قرار دیتی ہے اس صورت میں پاکستان کے پاس گمڑ پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں ان کو واپس پاکستان لانے کی کوئی آپشن نہیں ہے کیونکہ اگر کوٹ ان حالات میں مفرور قرار دیتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوٹ کا جو اپنا فیصلہ ہے وہ متصادم ہو جائے گا ان فیصلوں سے جو کہ اس سے پہلے دیے جا چکی ہیں اور جن فیصلوں کے تحت نیا نواز شریف جو ہیں وہ ملک سے باہر گئے ہیں اور ان فیصلوں اور ان انڈر ٹیکنگز کا جو لپے لباب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب ڈاکٹر سرٹیفائی کر دیں گے ان کو کہ اب وہ ملک واپس ٹریول کر سکتے ہیں اور ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے تو پھر واپس آئیں گے اس سے پہلے وہ واپس نہیں آئیں گے تو یہ ساری بات جو ہے یہ ہو چکی ہے اس لیے اس طرح کا کوئی آرڈر کرنا ہے جس سے کہ لگے کہ کچھ عدالتوں نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے اور اب عدالت نے ایک بالکل ڈائیومیٹرکلی آپوزٹ فیصلہ کر دیا ہے عرفات اب یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کے اندر بھی جہاں نواز شریف کو بہت سارے چیلنجز کا سامنے آج بھی ان کو جو ہے وہ اس میں مفرور قرار دیا گیا ہے ہماری عدالتیں ہمارا قانون ان کو یہاں پر طلب کر رہا ہے بار بار اس سے پہلے ہمارے میڈیکل بورڈ نے ان کو جو ہے وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے باہر جانے کا کہا یا ہیلپ آؤٹ کیا اس کے اندر ہم اتنے بے بس کیوں ہیں ہم برٹش گورنمنٹ سے یا کسی اور گورنمنٹ سے لوگوں کو یہاں پہ واپس کیوں نہیں لاسکتے ہم نے ساگڈار صاحب کی اگزامپل دیکھی ہم نے سلمان شریف کی اگزامپل دیکھی اور اب ہم نواز شریف کی اگزامپل دیکھ رہے ہیں الطاف حسین صاحب کی اگزامپل ہے ہمارا کوئی ٹریٹی تو ہے نہیں گورنمنٹ کس طرح انیشیٹ کر سکتے ہیں ٹریٹیز کو اور اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اگر ان کے واپس لایا جائے تو پہلے بھی جو ریڈ وارنٹ سیش ہوئے تھے کچھ لوگوں کے وہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دیئے انٹر پول نے بھی ٹرن ڈاؤن کر دیئے اور برطانوی حکومت نے بھی اس کو آنڈر نہیں کیا عساق دار صاحب ہیں اس میں حسین نواز صاحب ہیں تو اور بھی بہت سے اگزامپل دیکھ رہے ہیں جہاں پہ کہ عمل درامت نہیں ہوا اور پھر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ تو ہماری ایسی کوئی ٹریٹی بھی نہیں ہے جس میں کہ ہم کہہ سکیں کہ ایکسٹریڈیشن جو ہے وہ ضروری ان کو کرنی پڑے گی تو اس طرف ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ اس وقت تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کو ابسکانڈک جو عدالت نے ڈیکلیئر کیا ہے اس میں عدالت کو کافی یعنی مشکل کا سامنا ہوگا کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اسلام آباد آئی کورٹ کے لاہور آئی کورٹ کے آرڈرز ہیں اور حکومت پاکستان کا اور حکومت پنجاب کا اس میں اپنے بھی بیچ میں فیصلے آ جاتے ہیں اور پھر وہ انڈر ٹیکنگز ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ تب واپس آئیں گے اس میں میاں نواز شریف کی انڈر ٹیکنگ ہے اس میں شواز شریف صاحب کی انڈر ٹیکنگ ہے کہ اس وقت واپس آئیں گے جبکہ موالج ان کے یہ کہہ دیں گے کہ اب وہ ٹھیک ہے ان کا علاج ہو گیا ہے تو یہ ساری بات تو ابھی نہیں ہوئی تو کوئی بھی آرڈر اس طرح کا کرنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قبل از وقت ہے اور ان کو ریسٹ کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس وقت توشا خانہ ریفرنس میں جبکہ توشا خانہ ریفرنس میں تو کوئی بھی اس وقت میں ریسٹٹ نہیں ہے اور ریفرنس جو ہے وہ چل رہا ہے اس سے پہلے جو ایون فیلڈ ریفرنس تھا یہاں وہ جو تسرے دو ریفرنس تھے فلیکشپ اور لزیزیا وہ تو بہت بڑے ریفرنس تھے ان میں بھی میاں نواز شریف کو جبکہ وہ ٹرائل چل رہا تھا تو ریسٹ نہیں کیا گیا تو یہاں پہ اگر وہ ریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو کانسٹیٹوشن کے آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کا پتہ نہیں ہے جہاں پہ کہ ضروری ہے ہماری عددیہ پہ کہ لاؤ جو ہے اس کو ایکولی اپلائے کیا جائے لاؤ میں دورہ میار نہیں ہو سکتا تو یہ ساری چیز جو ہے میرا خال ہے یہاں تو عدالتوں کو وہ اسسسٹنس سبھی تک نہیں ملنا چاہیے تھا اور یہاں پھر وہ اسسسٹنس اب ملے گا جب مزید پروسیڈنگز ہوں گی اور پھر وہ اپنے اس طرح کے آرٹس پہ نظر ثانی کریں گے یہ بتائیں فان صاحب کہ یہ جو انڈر ٹیکنگ آپ نے ذکر کیا انڈر ٹیکنگ کی لیجٹومیٹ کتنی حیثیت ہے شباز شریف صاحب نے بھی اس پہ کہا ہے کہ جو میرے بھائی کو یہاں پہ آنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اس چیز کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئیں گے ان کی انڈر ٹیکنگ کی حیثیت کیا ہے اور وہ ان کو کس حد تک ڈیمیج کر سکتی ہے ان کی رکنیت کو کس حد تک ڈیمیج کر سکتی ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ان کی رکنیت کو بالکل بھی ڈیمیج نہیں کر سکتی انڈر ٹیکنگ کو عدالت نے ایکسپٹ کیا ہے انڈر ٹیکنگ کو پنجاب گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا ہے اب پنجاب گورنمنٹ نے جب ایکسپٹ کر لیا انڈر ٹیکنگ کو تو وہ خود اس انڈر ٹیکنگ سے کیسے پاہر نکل سکتے ہیں اب جبکہ انہوں نے ایکسپٹنس بھی دے دی تھی اور اس ایکسپٹنس کے بعد تو ان کا نام ای سی ایل سے نکالا گیا تھا تو لہٰذا انڈر ٹیکنگ جو ہے اس کی تو بڑی ایسیت ہے وہ کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ وہ انڈر ٹیکنگ جو ہے آپ سنجھے کہ اس کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے لیکن سر دیکھیں انڈر ٹیکنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا انڈر ٹیکنگ میں بات تو شباز شریف نے یہ کہے کہ ان کو واپس جب بھی لانا ہوگا میں اس کی گرانٹی دیتا ہوں کہ وہ واپس آئیں گے اب اگر ان کو عدالت طلب کریے کہ بھائی ان کو لے کے آئیں اور یہ ان کو نہیں لہا پا رہے گیرے ان کی طبیعت خراب ہے یا کل ہو سکتا ہے کہ دیورنگ پروسیڈنگ عدالت کہے کہ ان کا باقی کا علاج آپ یہاں پہ کروائیں تو تب ان کی انڈر ٹیکنگ ہیں شباز شریف کی جو کمیٹمنٹ ہے اس کی لیگیلٹی کیا ہے کیا لیگل حیثیت رہ جائے گی اس کی اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ عدالت کو کوئی افتیاری نہیں ہے طلب کرنے کا انڈر ٹیکنگ کے ہوئے کیونکہ انڈر ٹیکنگ کا سارا مطن اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا میں واپس لاؤں گا اس وقت لاؤں گا جبکہ ڈاکٹرز کہہ دیں گے کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ واپس ان کو جانا چاہیے اور ان کا علاج مکمل ہو گیا انہوں نے یہ کہا تو عدالت کیسے وہ ایسی شرط رکھ سکتی ہے کہ ان کو واپس لائے اور انڈر ٹیکنگ کو نظر انداز کر سکتی ہے اگر عدالت نظر انداز کرے گی انڈر ٹیکنگ کو تو عدالتوں کی اپنی ساکھ جو ہے وہ بھی تو اس پہ بھی تو مندی اثر پڑے گا نا آپ کی اس بات کو سمجھ گیا سوال میرا یہ ہے کہ اس انڈر ٹیکنگ میں یہ لکھا ہے شہباز شریف نے کہ جب ان کو لانا ہوگا تو میں لانے میں مدد کروں گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آئیں گے تو اس شہباز شریف پہ کتنا کوشن اٹھے گا کہ بھائی آپ نے گارنٹی دی تھی کہ وہ آئیں گے ان کو لے کے آئیں ہم کہہ رہے ہیں آپ سے آپ گارنٹر ہیں اب وہ نہیں آ رہے تو اس میں شہباز شریف کے اوپر کتنے کوشن اٹھیں گے لیگل پوزیشن شہباز شریف کی کیا ہوگی وہاں پہ انہوں نے ہی انڈر ٹیکنگ نہیں دی کہ جب عدالت کہے گی تو میں لے کے آنگا عدالت کا ذکر نہیں کیا انہوں نے انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جب ڈاکٹرز کہیں گے یہاں پہ قانون کا جو نکتہ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایک ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ ڈاکٹرز کی رائے پہ یعنی قانونی نکتہ جو ہے وہ میڈیکل سائنس پہ ڈیپینڈنٹ ہے تو لہذا اس انڈر ٹیکنگ کو اسی وقت انفورس کیا جا سکتا ہے جبکہ میڈیکل سائنس کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹرز کی حتمی رائے آئے گی وہ رائے جو ڈاکٹرز دے سکتے ہیں وہ ججز رائے نہیں دے سکتے ہیں بہت شکریہ جیہاں موجود تھے سابقیٹورنی جنرل پاکستان عرفان قادر صاحب